بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج پھر اتفاق سے ہم لوگ اکٹھے ہیں پاک کوریا کپیسٹی بیلنگ سینٹر اپی کلچر فارمہ ٹریننگ لیب اور نوید آمد کریشی بھائی تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہی انڈ ہونے والا ہے اور بہت سارے دوستوں نے ایک یا دو شہد لے لئے ہیں اور اس کے بعد جون جولائی اور آگست مشکل مہینے ہیں ان میں پریڈیٹر بھی آئیں گے اس میں مائٹس بھی آئیں گی ڈیزیزز بھی آ سکتی ہیں فوڈ شارٹیج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور مایگریشن کے دوران بھی پرابلمز آ جاتے ہیں بی کیپرز کو تو نوید آمد کریشی صاحب جن کا تیس سال کا تجربہ ہے بی کیپنگ انڈسٹری میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بی کیپرز کس طرح کے اقدامات کریں کہ وہ اپنے ڈبوں کو بیری سیزن کے لئے بہتر تیار کر سکیں تاکہ اس سیزن میں ان کو وافر مقدار میں شہد آسل ہو جی نوید بھائی جی شکریہ راکس صاحب واقعی سیزن جو ہے ہمارا وہ تو اب آف ہو گیا ہے اور لوگ جنہوں نے ابھی شہد نکال لی ہے یا نکالنے والے ہیں وہ جون کے پہلے ہفتے تک جو ہے زیری علاقوں کے اندر شہد نکال کے فارغ ہو جائیں گے اب جو سب سے امپورٹنٹ جو ان کے لئے مسئلہ سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ شہد کی مکھیوں کو بھوک نہ لگے تو امپورٹنٹلی سب سے پہلے تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہر ایک ڈبے کے پاس کم از کم دو چھتے یعنی چار کلو کے قریب جو ہے نا ان کے پاس خوراک ہم نے موجود رکھنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ان کو خوراک جو ہے اس کا بندوبست کیجئے تاکہ وہ شارٹیج کی طرف نہ چلے جائیں سیکنڈلی اب چونکہ ہمارا موسم آگے گرم ہو رہا ہے اور یہ گرم ملک ہے ہمارا اور اس کے بعد برسات بھی آنی ہے جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ حبس ہو جاتی ہے اور شہد کی مکھیوں گھروں کے اندر پھر بہت تانگ ہوتی ہیں تو ہم نے چھاؤں کا بندوبست کرنا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹھنڈے علاقوں کے اندر شفت کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے علاقوں کے اندر چلے جائیں جہاں پر انہیں مکھیوں کو جو پریڈیٹرز ہیں جن کے اندر بی ایٹر برڈز ہیں اور جو ہورنٹس ہیں ان سے بھی نجات مل جائیں تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہ جو علاقے سرد ہیں نسبتاً تو ادھر جانے میں آفیت ہے کیونکہ وہاں پر جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر صرف آپ کو خوراک دینے کی فکر ہوتی ہے مکھیوں کو پھر ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر کے مکھیوں کو اپنے عدویات دینے ہوتی ہیں جن سے ان کے اندر جو آنے والی بیماری ہیں ان سے بچاؤ کے لئے ہم لوگ بدنبس کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ چونکہ جویں جو ہوتی ہیں جن کو ہم مائٹس کہتے ہیں وہ تو ہر وقت ہی ڈبوں کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان کو دینے کے لئے ہمارے پاس ایک بہت اچھی دوائی ہے جس کو ہم فارمک ایسٹ کہتے ہیں اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ زیری علاقوں کے اندر ہم بہت لیمیٹڈ ہو جائیں گے یہاں پر بھی لوگ مکھیوں رکھتے ہیں چھاؤں کے اندر رکھتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اکثر سلاب بھی آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ڈبے اگر دریاؤں کے قریب میں ہی رکھے ہوئے ہیں اس علاقے میں جو بیلے کا علاقہ ہے تو وہاں پر احتیاط کریں کہ وہاں پر مکھیوں کو نہ رکھیں اور اسی طرح سے ایسے جنگلات جہاں پر آگ لگنے کے اندیشہ ہوتا ہے جیسے سفیدہ ہے اس کی چھاؤں میں لوگ رکھ دیتے ہیں لیکن اس میں اکثر آگ لگ جاتی ہے کئی لوگ اپنے جو گندم کی فصل کاٹتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو جلا دیتے ہیں تو وہ پھیل کے ایسے جنگلوں میں بھی لگ جاتی ہے اس سے پورے کے پورے فارمز جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم مکھیوں کو رکھتے ہوئے سنبھالتے ہوئے اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ ہم ان کو پریڈیٹرز سے جو ہے وہ دور رکھیں یعنی بیٹر برڈ سے اور جو ہارنٹ ہے ان کے علاقوں سے دور رہیں مکھیوں والے اکثر جو ہے نا اس موسم میں اکھٹے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ شاید کی پیداوار کا تو موسم ہوتا نہیں ہے تو وہ قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو زمبور ہے یعنی جس کو ہارنٹ کہتے ہیں وہ اور اگر بیٹر برڈ آ جاتے ہیں تو ان کا اٹیک ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ نقصان ایک فارم کو جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو میں تو یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اچھی پلاننگ کریں ابھی سے ان کی خوراک دیں اور انہی گرمیوں کے موسموں کے اندر وہ اپنی جو باکسز ہیں ان کو ایک مرتبہ ڈس انفیکٹ ضرور کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ان میں ایسی بیماریاں جو کہ جرسیمی ہوتی ہیں اس سے حفاظت ہو جائے گی اور بیری کا سیزن آنے سے پہلے پہلے جو کہ سیپٹیمبر میں شروع ہوتا ہے تو اتنی تعداد ضرور ہونی چاہیے ہر ڈبے کے اندر کہ جیسے ہی وہ بیر کے اوپر جائیں وہ دوسری منزل اس کے اوپر لگ جائے جس کو ہم ہنی چیمبر کہتے ہیں تو تب ہی ہم لوگ زیادہ پیدا بار حاصل کر سکیں گے اور جو بی کیپنگ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہوگا وہ کامیابی کی طرف جائے گا سنگل چیمبر کالونس کو تو اگر ہم یہ صرف ڈبے پالتے رہیں گے سنگل ڈبے پالتے رہیں گے اور دو چار کلو شہد نکالیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر ہوگا کہ ستمبر کے اندر جو ڈبے کمزور ہیں ہمارے انہیں ہم لوگ یونیفائی کر لیں اور کم از کم بھی جب بیر کے اوپر جائیں تو آٹھ سے نو فریم مکھیاں ہونی چاہیے ہر بکس کے اندر ستمبر کے مہینے میں اور پھر وہاں جا کر کے جب شہد آنے لگے تو پھر ان کے پر ایک سٹوری اور لگ جائے تو یوں اگر ہم لوگ بارہ سے پندرہ کلو ہر ڈبے میں سے نکال سکیں گے شہد تو پھر ہم لوگ بہت کامیاب بی کیپنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے بہت شکریہ نوید بھائی میرے ذہن میں دو کوئیسٹنز ہیں میں آپ سے ون بائی ون کروں گا پہلا کوئیسٹن تو یہ ہے کہ شوگر فیڈنگ ہمیں کب روک دینی چاہیے اور بیری سیزن جب شروع ہوتا ہے تو جن فریمز میں شوگر کی فیڈنگ ہوتی ہے انہیں ہمیں کیسے علیدہ کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیزن کے شروع ہونے سے کتنے دن پہلے ہمیں میڈیکیشن کو روک دینا چاہیے جی شکریہ راکھ صاحب دیکھیں کم سے کم جو تھریشورڈ ہے وہ تو ہے دو فریم ان کے پاس کم سے کم ہونے چاہیے تو میں اکثر یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو باکسز ہیں ہر ایک باکس کے اندر تین چھتے خوراک کے موجود ہونے چاہیے ہر وقت جب بھی تین چھتوں سے کم ہوگا تو وہ مکھیاں جو ہیں وہ سٹارویشن کی طرف چلے جائیں گی اور اپنا بچوں کی جو پیدا بار ہے اس کو کم کر دیں گی اور اگر بہت زیادہ کم ہوگی خوراک تو وہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو کھانے بھی لگ جاتی ہیں تو اس لیے جب تین فریم تک آپ کے پاس ہنی کے سٹورز ہو جائیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ ان کو بشک فیڈ کرانا چھوڑ سکتے ہیں تو مونٹرنگ بڑی ضروری ہوتی ہے ہر پندہ دن کے بعد ڈبوں کو کھول کے ان کی حالت کو دیکھنا ضروری ہے اور ان کی خوراک کو بہت غور سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے اچھا اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بیری کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو شہد جو آپ نے فیڈ کرایا ہوتا ہے وہ شہد کی صورت میں ڈبے کے اندر موجود ہوتا ہے اب اس بات کی ذمہ داری بیگی پر کے اوپر ہے کہ وہ جتنے بھی چھتے اس کے پاس موجود ہیں اس وقت خوراک کے انہیں وہ بیری کے پہنچنے کے پہلے یا اس وقت جبکہ وہ بیری کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں تو فوری طور پر وہ چھتے جن کے اندر شہد موجود ہیں انہیں نکال لیں اور اس کو دوبارہ سنبھال لیں تاکہ جب بیری کا سیزن ختم ہو تو خوراک کے طور پر ان کو استعمال کر لیں اور باقی جو چھتے ایسے ہیں جن کے اندر برود موجود تھا اور وہ شہد نہیں نکال سکے تو ان فریموں کے اوپر نشان لگا لیے جارے ہیں تاکہ واضح طور پر وہ پتہ چل جائے کہ ان میں خوراک موجود تھی اور جب بیری کا شہد نکالیں تو اس وقت ان چھتوں کو انہیں شامل نہیں کرنا اپنے ساتھ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی غور طلب ہیں اور ان کو مدنزہ رکھنا چاہیے بی کیپرز کو جب بھی وہ اپنی ہنی کی ہارویسٹنگ کر لیں اور صفائی کا خیال بہت زیادہ رکھیں میڈیکیشن کے بعد چھوٹی اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بی کیپرز ہیں وہ دورانے فصل جب آ رہی ہوتی ہے تب بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہمیں کم از کم بھی ایک ماہ پہلے جو ہے وہ عدویات کسی قسم کی بھی چاہے وہ انٹی پارٹکس ہیں یا مٹی سائیڈز ہیں یعنی مائٹس کے لئے دے رہے ہوتے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے اگر یہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کو جو ہے وہ ہم گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو چونکہ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا شہد کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہوئے تو اسلامی بیلیو بھی ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اسے ایسا ہی پیدا کریں جیسا کہ شفا کا انصر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو میری گزارش ہوگی مہتبانہ گزارش ہوگی بیگیپرز بھائیوں کے ساتھ کہ جو بھی عدویات دینی ہے بھائی وہ آپ مکمل کر لیں اپنی اور ایک ماہ پہلے ختم کر دیں ہر قسم کی دوائی دینا تاکہ کسی قسم کے ریزیڈیوز جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں آنے والے شہد میں نہ آسکیں کیونکہ شہد کھانے والے کو اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ وہ اپنے عدویات دیوی ہیں لیکن اللہ تو جانتا ہے اس بات کو تو اس میں پھر ہمارے کاروبار سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بہت شکریہ نوید بھائی امید ہے کہ ہمارے بی کیپرز دیگی تجاویز کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی مکھیوں کو بہت اچھے طریقے سے ہوں گے بہت شکریہ